الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج کا کتاب الحج کا ہمارا جو باب ہے چوتھا باب چوتھا باب ہے فی صفت الحج والعمرت حج اور عمرہ کس طرح کیا جائے گا اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا اس کے سلسلے میں یہ باب ہے اور انشاءاللہ آج کے درس میں اتنا ہی ہم لیں گے صفت الحج والعمرہ گجشتہ درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا کہ یہ باب جو ہمارا ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے یا سنیں گے انشاءاللہ یہ پورا باب ایک حدیث پر مبنی ہے حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن خلاصہ حدیث ہی کا ہے اور اس حدیث کی طرف گجشتہ درس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ حدیث صحیح مسلم کی طویل ترین حدیث ہے کتاب المناسق کی کتاب الحج کی جو ہے حدیث کا نمبر آپ کیاں دیا ہوا ہے ایک ہزار دو سو سولہ نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ذکر نے چونکہ کتاب فقہ کی ہے اور اس حدیث سے جو مسائل مستمبت ہوئے ہیں یا جو طریقہ واضح ہوا ہے اس طریقے کو اس کتاب میں باب رابے کے اندر مولفین نے کیا کیا اس کو ذکر کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سبق ہمارا تقریباً جو ہے ساڑھے تین یا سوہ تین صفے پر مشتمل ہوگا سوہ تین صفے کا سبق ہے لیکن اگر ہم نے اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کسی بھی طریقے کا حج ہو چاہے وہ حج قرآن ہو چاہے وہ حج افراد ہو چاہے وہ حج تمتو ہو چاہے وہ عمرہ ہو کسی بھی قسم کا کی عبادت جو حج یا عمرے سے متعلق ہے انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لئے ہم لوگ بعض ہوتا ہمارے وہ حباب جن کو میں نے گشتہ ہفتے کہا تھا پندہ دن پہلے کہ آپ اس حدیث کا مراجعہ کر لیجئے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کو ضرور پڑھی آپ حج تجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی قیفیت کو مدینہ سے لے کر کے مدینہ تک یعنی جانے سے لے کر کے واپس آنے تک کی پوری قیفیت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدینہ سے انکلے آپ کے ساتھ کون لوگ تھے آپ کا طریقہ کیا تھا احرام باندنے کا راستے میں آپ کا کیا طریقہ تھا کہاں کہاں ٹھہرے کیا کیا مکہ میں کہاں ٹھہرے پھر کیا تھا احرام کے حالت میں رہے تو کیا کیا پھر اس کے بعد میں منا گئے تو کیا کیا عرفات میں گئے تو کیا کیا ساری چیزیں بتفصیل وہاں پر کیا ہے موجود ہیں لوگوں نے آپ سے سوالات کیے تو آپ نے کیا جوابات دیئے یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہیں موجود ہیں اسی کا خلاصہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہوگا ہم لوگ عبارت دیکھتے چلتے ہیں اور پڑھتے چلتے ہیں پہلا جملہ ہمارا یہ یہ درس کا کہتے ہیں علماء کے یہاں صفت حج کے سلسلے میں سب سے زیادہ اثر کون سے حدیث مانی آتی ہے حجد جعبیر کی جو مشہور حدیث ہے طویل ترین حدیث ہے آپ کیا اس کا حوالہ دیا ہوا ہے طویل ترین حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے وَقَدْ تَتَبَّعْنَا الْرِوَایَاتِ الصَّحِيحَةَ السَّابِتَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَقْ خَسَلَنَا مِن مَجْمُوعِهَا الصِّفَةَ الطَّالِعَةَ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح حدیثوں کو جب دیکھا تو ہمارے سامنے حج کی یا عمرے کی یہ صفت سامنے آئی حج یا عمرے کی یہ صفت ہمارے سامنے آئی صحیح حدیثوں کو دیکھنے کے بعد حجد جعبیر کی حدیث تو اصل آئی ہے اس کے علاوہ بھی حدیثوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں اور اس کو بغاور دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کی صحیح قیفیت یہ ہے جو کیا بلتے ہیں نیچے ذکر کی جاری ہے کیا مذکور ہیں حدیثوں میں اِذَا وَسَلَا مُرِيدٌ نُوسُقِ إِلَى الْمِقَاتِ نُسُق کسے کہا جاتا ہے؟ نصیقتن کی جمع نُسُق ہے جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادتِ حج یا عمرہ عبادتِ حج یا عمرہ ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں لفظِ نُسُق قُلْ إِنَّ سَلَا تِي وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے مرید چاہنے والا ارادہ یوریدو سے اس میں فائل ہے مرید چاہنے والا مراد جو چاہا جائے مرید اس میں فائل ہے مراد کیا اس میں مفہول ہے جب عبادت حج یا عمرہ کی چاہنے والا شخص کہاں پہنچے مقات ہم اس کا تجمعہ آسانی اس کر سکتے ہیں حج یا عمرہ کرنے والا جب کہاں پہنچے مقات پہنچے فَإِنَّهُ يَسْتَحِبُ لَهُ أَيَقْتَسِلُ اس کے لئے غُسل کرنا مستحب ہے اب سوال نہیں اٹھنا چاہیے غُسل کرنا نہیں کیا اس کا عمرہ ہوگا کی نہیں ہوگا اس کا حج ہوگا کی نہیں ہوگا بغیر غُسل کے اس نے عرام باند لیا تھا بھائی اگر پاک تھا بغیر غُسل کے باند لیا تھا تو اس کا حج عمرہ سب کیا ہوگا صحیح ہوگا کیونکہ مستحب عمل ہے استحباب استحباب کسے کہتے ہیں افضلیت کو کس کو کہتے ہیں افضل ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ غُسل کرے گرچہ وہ ناپاک نہ ہو غُسل کر لے وہ بہتر ہے لیکن اگر غُسل نہیں کرتا ہے تو اعرام صحیح ہوگا کیونکہ وہ طہرت کی حالت پر تھا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن افضل ہے کیوں افضل ہے کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کیا ہے وَيَا خُدْ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَخْدِهِ مِن شَهْرَ زائد بال جس کو وہ صاف کرنا چاہتا ہے اس کو صاف کر لے زائد بالوں کو بھی کیا کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اَحْتَاجُ إِلَىٰ أَخْضُهُ یہ زائد بال صاف کرنا بھی اس کے لئے کیا ہے حلال ہے کیونکہ احرام نہیں باننا ابھی ابھی کیا کر رہا ہے وہ احرام بنانے کی تیاری کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے نیت نہیں کیا اس نے کیا کر رہا ہے تیاری غُسل اس لیے کر رہا ہے صفائی اس لیے کرنے جا رہا ہے کپڑے اس لیے پہنے گا بھی احرام کے ہے نا ابھی احرام شروع نہیں ہے احرام کب شروع ہوتا ہے نیت کرنے کے بعد کون سے بال کر سکتا ہوں ہمارے ہم بہت سے لوگ جاتے ہیں کلین شو ہلو بھائی پتا نہیں کب تک احرام کھلے گا حرام ہے عام حالت میں حرام ہے تو ہاں پر کیا ہوگا بدرجہ اولا حرام ہوگا کشاری العبت والعانتی والشارب شاری العبت بغل کے بال والعانتی زیر ناف بال والشارب موچھو کے بال وہ تراشنہ آہت کیا کرے ہو تراش لے اکھیڑنا آج اکھیڑ لے ساپ کرنا ہے تو ساپ کر لے وَيُقَلِّمُ أَذَافِرَهُ اور کیا کرے گا اپنے ناکھونوں کو کات لے گا وَيَتَجَرَّدُ الْرَجُلُ مِنَ الْمَخِيطِ یہ کام ہو گیا یہ پہلے کس کا تھا صفائی کے کام گسل کرنا اس کے لئے افضل لے اس کے لئے زائد بالوں کو اگر چاہتا ہے ضرورت ہے تو کیا کرے ہو ساپ بھی کر لے اب کیا کرنا اس کو کپڑے پر بات آتی ہے مرد اگر ہے حج عمرہ کرنے والا اگر مرد ہے تو وہ مخیط سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا مخیط سلے ہوئے کپڑے سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنے گا کیا پہنے گا وہ زیادہ بات ہے بھی آگے آئے گا ہے نا یلبسو رجل ازاروں و ردان کیا پہنے گا وہ ایک چادر بگڑ سلی ہوئی نیچے پہنے گا اور ایک چادر اوپر کیا کرے گا وہ ڈال لے گا عبادت میں نیت سے پہلے پہلے وہ اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتا ہے کیا لگائے گا وہ بلکہ مصطاب ہے کہ خوشبو لگا لے غسل کیا اس نے صفائی کی بدن کی اور کپڑا پہن لیا ہے کس کا اعرام والا نیت نہیں کیا بھی اس نے خوشبو لگا سکتا ہے کیونکہ اب اس کو خوشبو لگانا اس کے بعد جائز نہیں ہوگا ہے نا ابھی جائز ہے کب قبل نیت دخول فن نسک عبادت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جائز ہے مای عائشہ جللہ تعالیٰ کی طویل حدیث ہے اس میں قُنَّنَنَتَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَبْلَ ہِلِّهِ قَبْلَ اَيْ يُحْرِمُ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَتَي قَبْلَ اَيُّهِمُ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائے کرتے تھے آپ کے احرام باندھنے سے پہلے پہلے ہے نا احرام باندھنے سے پہلے پہلے کیا کرتے تھے ہم آپ کو خوشبو لگائے کرتے تھے اور دوسری بات میں سرات ہے کہ اس خوشبو کا اثر احرام کے بعد بھی آپ کے مفرق میں مفرق یعنی بالوں کی مانگ میں ظاہر رہتا تھا خوشبو میں کچھ کیا بولتے ہیں رنگت پائی جاتی تھی وہ رنگت کا اثر کیا ہوتا تھا وہ ظاہر رہتا تھا تو یہ افضل و بہتر ہے وَيَلْبَصُ الرَّجُلْ اِذَارً وَرِدَاءً نَذِیفَيْنِ عَبْيَدَيْنِ اور آدمی کیا پہنے گا ایک اِذار پہنے گا اِذار کسی کہا جاتا ہے جو نیچے پہنے جاتا ہے چاہے وہ پیجامہ ہو بنتلون ہو اور کیا بولتے ہیں لوہر روز کو ہم لوگ بولتے ہیں ہے نا چاہے وہ کیا بولتے ہیں لنگی ہو چاہے جو چیز ہو لنبی ٹاوے لوگ کوئی بھی چیز ہو اس کو کیا کہتا ہے اِذار یہ اور ریدات اسے کہا جاتا ہے جو اوپری بدن کو ڈھاپتا ہے تو یہ کیا کرے گا ہمارے ہاں ترجمہ آسان سمجھ سکتے ہیں تہبند یا لنگی اور کیا کرے گا ایک چادر اوپر پہنے گا کیسا ہونا چاہے دونوں صاف ستھرا ہونا چاہیے گندے نہیں ہونا چاہے ناپاک نہیں ہونا چاہے نظیف ہونا چاہے اب یہ زین سفید ہونا چاہیے اگر سفید نہیں ہے تو دوسرے کلر کی چادریں پہن سکتا ہے لیکن سلیو ہی نہ ہو پہن سکتا ہے ان کو وَتَحْرُمُ الْمَرَةُ فِي مَا شَعَعْتْ مِنْ سِعَبْ عورتیں احرام باندھیں گی جس کپڑے میں چاہیں گی آج ہمارے ہیں کیا کہاتا ہے سفید خاص کر دیا جاتا ہے عورتوں کے لئے حالانکہ ایسا نہیں ہے سفید کس کے لئے خاص ہے مردوں کے لئے عورتیں کیا چاہتی ہیں جس کپڑے میں چاہتی ہیں جس کلر میں چاہے کر سکتے ہیں لیکن عورتیں میں چاہتی ہیں مرد سفید پہنے تھا ہم کیوں الگ پہنے ہے نا اور ایک وہ ہے کہ سفید کپڑا جو ہے وہ زیب زینے سے پاک ہوتا ہے تو اس لئے استعمال کرتی ہیں ورنہ عورتیں اپنے عام کپڑے میں رہ سکتی ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کچھ پابندی ہے جس کی پابندی ہے کہہ وہ کریں گی وَيُغَتِّ الرَّجُلُ كَتِفَيْهِ بِرِدَائِهِ ایک نکتے نظر یہ پائے آتا ہے آدمی حج کر رہا ہے تو بائیں کندے کو ڈھاپے رہتا ہے دائیں کندے کو کھولے رہتا ہے حجیوں کا ایک مجاز بن گیا ہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے بعض حجاد ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کندہ دائنہ کب کھولنا ہے نہیں پانو گئیتا ان کو وہ بیچارے نماز میں بھی کھولے رہتے ہیں وہ اسے نماز پڑھتے ہیں کوئی ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے اسے نماز بھی پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حج احرام کا طریقہ یہی ہے ہے کچھ مقصود جگہ کے لیے پوری حالت احرام میں دونوں کندوں کو ڈھاپے رہے گا عمومی طور پر اس لئے واضح کیا ہے کہ آدمی اپنے دونوں کندوں کو اپنے چادر سے کیا کرے گا ڈھاپ کر کے رکھے گا وَيُهِلُّ بِنُسُقِهِ الَّذِي يُرِيد اور اپنے اس عبادت کا تلبیہ پکارے گا جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے اس عبادت کا تلبیہ پکارے گا عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کا تلبیہ اللہمہ لبائک عمرتن حج کا کرنا اللہمہ لبائک حجن اگر دونوں کا کر رہا ہے تو اللہمہ لبائک حجن و عمرتن ساتھ میں تو تلبیہ کس کا پکارنا ہے جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے وَالْأَفْضَلَ اَنْ يَكُونَ اِحْلَالُهُ اِذَا اِسْتَوَعَ لَا دَابَتِهِ اور افضل یہ ہے کہ تلبیہ کب پکارے جب وہ اپنی سواری پر برابر ہو جائے اپنی سواری پر بیٹھ جائے سواری پر بیٹھنے مطلب کیا ہے اب آپ مقات چھوڑنے والے ہیں یا مقات چھوڑ رہے ہیں اب آپ کو تلبیہ پکارے کیونکہ اب آپ نے قصد کیا کہاں کا مکہ کا وَإِذَا كَانَ الْمُحْرِمْ يَخَافُ مِنْ آئِقِيَمْنَوْهُ ہر جملہ ہمارے پاس گوھر کیجئے گا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ایک جملہ ہمارے لئے ہدایت ہے ایک ایک جملہ ایک ایک مسئلہ ہے ذریعہ دھیان رکھے گا کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمْ يَخَافُ مِنْ آئِقِيَمْنَوْهُ وَإِخَافُ مِنْ اِتْمَا مِنْ نُسُقِهِ اگر وَحْرِمْ خوف کھارا ہے ڈر رہا ہے کسی آنے والی پریشانی سے جو اس کو اس کی عبادت مکمل کرنے سے روک سکتی ہے عمرہ کر رہا ہے لیکن بیمار ہے سوچ رہا ہے پتہ نہیں مکہ پہنچ پاؤں گا کہ راستے میں سے پلٹ کیا نہ پڑھئے گا حج کرنے گیا ہے سوچ رہا ہے پتہ نہیں کیا عالت ہوگی جاؤں گا مکہ میں جو ہے جو مناسق کے حجے اس کو عدا کروں گا یا ہسپٹال میں چلے جاؤں گا اس کو خطرہ ہے خوف ہے اس کو کیا کرنا اس کو کمارہ زن تیزی چیزوں سکتی ہیں جیسے بیماری یعنی کہ اس کو خوف ہے کہ راستے میں ڈاکوں کا گروہ ہے ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے سامان لوٹ لے ہماری سواریاں چھین لے ہم لوگ نہ جا پائیں آگی ایسا ہو سکتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں کیا کرے گا اپنی نیت میں کیا کرے گا شرط لگا دے گا اللہم لبیک عمرتا اے اللہ میں تیری لئے عمرہ کرنے کیلئے کیا ہوں حاضر ہوں وَإِنَّ مَحِلِّ حَيْسُ حَبَسْتَنِ اور میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہو جائے گی جہاں پر تو مجھے روک دے گا یہ شرط ہے اگر چاہیت کیا کر سکتا ہے ایسی شرط لگا سکتا ہے اگر اس کو خوف ہے خدشہ ہے کہ میں مکہ تک باعفیت پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا وَيَسْتَحِبُ وَاِنْ يَكُونَ اِنْدَ اِحْلَالِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَقُلْ مستحب ہے افضل ہے کہ وہ جب تلبیہ پکار رہا ہے یا جب نیت کر رہا ہے تو قبلے کا استقبال کرے یہ بھی مستحب ہے وَنَا کسی اسے واضح ہے کہ آپ کسی بھی جیہت پر رہ کر کے نیت کر سکتے ہیں افضل کیا ہے آپ قبلہ رکھو کر کے نیت کرے کیا کہے اللہمہ حادی حجت لَا رِيَعَ فِيهَا وَلَا سُمَا کیا کہے اے اللہ یہ ایک حج ہے جس میں ریا اور دکھاوا نہیں ہے سُمَا شورت وَيَشْرَو فِي تَلْبِيَتِ اور تلبیہ کے الفاظ جو ہیں تلبیہ نہیں لَبَّيْكَ کہنا لَبَّيُّ اَلَبِّي تَلْبِيَتِ لَبَّيكَ اللَّهُمَا لَبَّيكَ کہنا اپنے آپ کو حاضر حاضری کا اعلان کرتے رہنا مشروع الفاظ کیا ہے لَبَّيكَ اللَّهُمَا لَبَّيكَ لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ إِلَّا الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ والملک لا شریک الک یہ مشروع الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھلائے ہیں اور خود آپ نے تہہے ہیں معنی کیا ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے میں حاضر ہوں بے شک ساری قسم کی تعریف ساری قسم کی نعمتیں تیری ہی ہیں بادشاہت تیری ہے تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے وَقَانَ الصَّحَابَةُ يَزِيدُونَ اور صحابہ اکرام اس لبائک میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے تھے کیا کہتے تھے لبائک ظل معارج ظل معارج آسمان والے عروج والے زہر بات ہے عروج والا یا آسمان والا کون ہے اللہ کی ذات ہے لبائک ظل فوازل ساری فضیلت ساری فضیلتوں والے کون ہے اللہ کی ذات ہے وَيَسُنْ أَيَّرْفَا سَوْتَهُ بِالْتَلْبِيَةِ مسنون یہ ہے کہ اپنی آواز تلبیہ کے ساتھ کیا کرے بلند رکھے چھپکے چھپکے نہیں کرنا ہے تلبیہ پکاننا ہے تو آواز کیسی بلند ہونی چاہیے تاکہ آواز کیا آپ کی سنائی پڑے فَيْدَ وَسَلَ مَكَّةِ تلبیہ پکارتے پکارتے نیت کر چکا ہے نکل چکا ہے مقات سے کہاں جا رہا ہے مکہ جا رہا ہے عمرہ کرنا ہے یا کیا کرنا اس کو حج کرنا ہے جب مکہ پہنچ جائے استحب بلہون یا تسل اس کے لئے مستحب کیا ہے کہ غسل کریں آپ نے ہوتل میں جاتے ہیں سب سے پہلے سامان رکھتے ہیں ہے نا اپنی جگہ معلوم کرتے ہیں ہوتل کی روم کی چابی لیتے ہیں پھر کہاں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے بہتر ہے کہ نکلنے سے پہلے کیا کر لیا تھوڑا غسل کر لیں مزید تطاہر کے ساتھ کیا ہے اللہ کے دروار میں حاضر ہوں یہ بہتر اور افزل ہے فَيْدَ عَرَادَ يَتُوف جب تواف کا ارادہ کرے اِزْتَبْعَ الرَّجُل چونکہ عورتوں کو تو کوئی چادہ نہیں عورت کے اپنے لباس میں اپنے اوڑلی میں مرد کے لئے کیا کرنا مرد کو اِزْتَبْعَ الرَّجُلُ مرد اِزْتَبْعَ کرے گا اِزْتَبْعَ کیا ہے اَنْ يَكْشِفَ أَنْكَشِفِهِ اَنْكَتِفِي الْأَيْمَنْ وَيُغَتِّي كَتِفَهُ الْأَيْسَرْ بِرِدَائِهِ دائنِ کندے کو اپنی چادر سے کھول دے گا اور بائن کندے ہی کو چادر سے کیا کرے گا ڈھاپ کر کے رکھے گا استبعہ کا کی شکل جو ہے عموماً حالتِ احرام میں چادر جو ہے اس طرح ہو کیا سامنے نہیں ہے کیا ہے اس کا دھیان رکھے گا نیت فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کو چادر عموماً اس طرح ہو رہی جائے گی عام حالات میں ہمیں نماز پڑھنا ہے ہمیں عام حالات میں رہنا ہے اسی طرح رہنا ہے لیکن استبعہ جب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے مکہ آنے کے بعد پہلے تواب میں استبعہ کرنا ہے کس میں پہلے تواب میں جب پہلے آپ تواب کر رہے پہلے چکر نہیں پورے تواب کے اندر استبعہ کی شکل کیا ہے دانے کندے کو کھولنا ہے تو چادر آپ دانے کندے سے نیچے ڈال دیں گے دانا جو اس ساحب کا اور اس کو بائے کندے پر ڈال دیں گے آپ کا دانا کندے کیا ہو گیا یہ یہ کھل گیا اس کو کیا کہاتا ہے ازتباع از کھلا چھوٹ دینا ہے اور بائے کندے ہی کو چادر سے کیا کرنا ڈھاپ کر کے اور پورے بدن کو ڈھاپ کر کے رکھنا ہے یہ استبا کی شکل ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دارے کے نیچے سے لے کر کے آئیں گے کیا ہو جائے گی ہے یہ استبا کی شکل ہو جائے گی اور یہ کب تک رہے گا پھر اس پہلے تواف میں پہلے تواف میں اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب تواف کا ارادہ کرے گا استبا الرجل آدمی کیا کرے گا استبا کرے گا استبا کیا ہے بطلہ رہے ہیں کہ اپنے دائنے کندے کو کیا کرے گا وہ کھول دے گا اور چادر سے صرف بائے کندے کو کیا کرے گا ڈھاپ کر کے رکھے گا گوئے نیچے سے لے کر کے آت بدن بھی کیا اس کا ڈپا ہوا ہے صرف دائنے کندہ اور ہاتھ کیا ہے وہ اس کا کھلا ہوا ہے دائنہ ہاتھ ویشترت این یکون حالت توافی ویشترت این یکون حالت توافی متوضعا اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ تواف کی حالت میں باوضع رہے کیا رہے باوضع رہے دلیل کیا اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تواف نماز ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے اندر باتچیت کو حلال کیا ہے جب نماز ہے تو نماز کے لئے کیا ہے تحارت شرط ہے برحال ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا اختلافی مسئلہ ہے کہ وضو تواف کے لئے شرط ہے کی شرط نہیں ہے ابن تحارت جیسے عام جیسے تحارت ہوتا ہے عام تحارت شرط وضو شرط نہیں ہے اور کے بارے علماء میں سے سعودیہ کے شیخ ابن عسیمین رحم اللہ نے ابن تیمیہ رحم اللہ کے موقف کی تائید کی ہے برکیف ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ جب مختلف فی ہوتا ہے اس کتاب میں اصول یہ ہے کہ اولا اور افضل یا احوت جو ہوتا ہے احوت یعنی زیادہ احتیاط کے قریب اس کو بیان کیا جاتا ہے ہم لوگ جو مسئلہ پڑھنا وہ کیا ہے وہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے احوت یعنی احتیاط کے زیادہ قریب ہے نا کہ آپ اختلافی میں نہ پڑھتے ہوئے وہ کام کرنا جو کیا ہے جو احتیاط کے زیادہ قریب قریب ہے عضو کر لگ زیادہ تو اس میں نقصان نہیں ہے اگر یہ بان لی جائے کہ عبادت ایسیس میں وضو شرط ہے اور ہم نے وضو نہیں کیا تو ہمارے عبادت کیا ہو جائے گی وہ زائر ہو جائے گی کیونکہ شرط اگر ختم ہو گئی تو مشروط بھی کیا ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا تو شرط لگا جائے گی کہ آدمی طواف کے درمیان کیا رہے متوضعا باوضو رہے کیا رہے باوضو رہے وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدْ وَيُقَبِّلُهُ مستحب ہے اب طواف شروع کر رہا ہے طواف سے پہلے کی حالت مطلع دی گئی پہلا طواف کرنے جائے کیا کرنا ہے اس کو استباہ کرنا ہے باوضو رہنا ہے اب طواف شروع کر رہا ہے کہاں سے حضر عصود سے طواف شروع ہوتا ہے حضر عصود کے مقابل سے حضر عصود سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور حضر عصود پر آ کر کے ایک طواف ختم ہو جاتا ہے اب کرنا کیا ہے يَسْتَحِبَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدْ وَيُقَبِّلُهُ مستحب ہے کہ حضر عصود کو چھوے اور اسے بوسا دی ہاتھ سے چھوے بھی اور کیا کرے اسے بوسا دی فَإِلَّمْ يُمْكِنُهُ ذَلِكُ اگر یہ ممکن نہ ہو کہ چھو کر کے بوسا بھی دے رہا ہے اپنے مو کو اپنے کیا بلتے رخصار کو اس پر لگا رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے اِسْتَلَمْهُ بِيَدِهِ کم از کم اپنے ہاتھ سے چھوٹو لے وَقَبَّلَ يَدْهُ اور ہاتھ کو کیا کرے گا وہ بوسا دے دے گا فَإِلَّمْ يُمْكِنُهُ ذَلِكُ اگر یہ دوسری شکل بھی ممکن نہیں کیا کرے گا يُشِیرُ الَيْهِ بِيَدِهِ وَلَا يُقَبِّلُهَ جہاں پر بھی اس کے مقابل میں ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا بسم اللہ اللہ حق پر کہہ کر کے لیکن ہاتھ کو چومے گا نہیں ہاتھ کو بوسا نہیں دینا ہے ہاتھ نے چھوٹو لے تب تک بوسا دینا ہے لیکن ہاتھ نے حضرت صورت کو نہیں چھوٹو لے صرف اشارہ کرنا ہے بس تین شکلیں ہوئیں مصطاب کیا ہے چھونا اور بوسا دینا نہیں بوسا دے سکتا ہے تو ہاتھ سے چھونا اور ہاتھ کو چوم لینا بوسا دینا ہاتھ کو اور ہاتھ نے نہیں چھو سکا ہے تو بوسا نہیں دینا ہے ہے نا وَلَا فَلْدَالِكَئِنْدَكُلِّ شَوْت شَوْت کہا جاتا ہے تواف کو چکر کو ہر چکر کے وقت ایسا ہی کرے گا جب آئے گا وہاں پر گنجائشت کیا کرنا اس کو حضرت اسوات کو چھونا بھی ہے بوسا بھی دینا ہے یا چھونا ہے ہاتھ کو بوسا دینا ہے یہاں سے بھی اشارہ کرنا ہے اگر نہیں گنجائشت تو ابتداء میں یا اخیر میں ایک ایک چکر نہیں نہیں ہر چکر پر ہر چکر کے ابتداء میں ابتداء چونکہ وہی سے ہوتی ہے وَيَبْدَوْ كُلَّ شَوْتٍ بِالتَّكْبِیرِ اور ہر چکر اللہ اکبر کہہ کر کے کیا کرے گا شروع کرے گا وَإِنِ ابْتَدَعَتْ تَوَافَ بِبِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرْ فَحَسَن اللہ اکبر کہہ کر کے تو یہ بہتر ہے یہ کیا ہے بہتر ہے وَإِذَا أَتَرُقْنَ الْيَمَانِ اسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُقَبِّلْهُ خانہِ کعبہ کے کتنے کونے ہیں چار کونے ہیں لیکن آپ کو صرف دو ہی کونہ ملے گا بکیا دوسرا دوسرا دونوں کونے کے طرف حتیم ہے دیوال گول ہے کونہ آپ کو نہیں ملے گا کارنہ نہیں ملتا ہے وہ حتیم بھی حجرِ کیا بولتے ہیں خانہِ کعبہ کا حصہ ہے بہتر اللہ کا کیا ہے حصہ ہے وہ تو آپ حجرِ اسود سے جب چلتے ہیں اور پورا چکر مار کر کے حجرِ اسود سے پہلے والے کونے پر پہنچتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے رکنے یمانی رکنے یمانی اصل میں یمن کی طرف ہے اس لئے کہا جاتا ہے اس کو رکنے یمانی یا رکنے یمانی ہے نا اس رکنے یمانی پر جب پہنچے گا تو کیا کرے گا اس کو بھی ہاتھ سے چھوے گا استلمہ وَلَمْ يُقَبِّلُهُ لیکن چومے گا نہیں ہاتھ کو سب اس کو ہاتھ لگانا ہے اگر ممکن ہے تو فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ استِلَامُهُ فَإِنْهُ لَا يُشِیرُوا إِلَيْهِ اگر ہاتھ سے چھو نہیں سکتا ہے تو اس کی طرف اشارہ نہیں گئی اس کے طرف اشارہ نہیں کرنا نہیں چھوپایا نکل جائے گا اسے وَلَا يُقَبِّرُ لیکن یہاں پر تکبیر تکبیر کہاں کہنی ہے حجرِ اسود پر وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّقْنَيْنِ رُقْنِ يَمَانِي اور رُقْنِ حجرِ اسود جس کونے پر حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے والا کونہ جو رکنِ يمانی ہے جو تواب کے پہلے ختم ہونے کے پہلے والا کونہ ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا کہے گا وَأُمَرُ اُقْنَيْنِ يَمَانِ اور حجرِ اسود رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ یہ مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَيَدْعُوا فِي بَقِيَةِ تَوَافِ بِمَا شَعَ اور بقیہ تواب میں جو دعا چاہے کر سکتا ہے حتیٰ کہ اگر جائز بات کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے تواب کر رہا ہے کوئی ساتھ میں عالی میں اس کو نہیں معلوم ابھی صحیح کیسی کرنی ہے ہے نا وہ درمیان پوچھ رہا ہے کہ مجھے صحیح کرنی کیا طریقہ اس کا کوئی بتا دیا کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی دعاوں میں کہا رہے مشغول لہے وَيَسْتَحِبْ اَنْ يَرْمُ لَا فِي الْأَشْوَاتِ السَّلَاسَةِ الْأُولَى پہلا تواب اس کا ہے پوری حالت میں کیسے کیا کیا اس نے استعبا کیا ہے ایرام کی حالت اس کی بدلی ہوئی ہے پہلے تین چکر میں اس کے لئے رمل کرنا مستقع تواب ہے بھی اس کا پہلا تواب ہے مکہ میں آنے کا یہ تواب تواب عبادت بھی ہو سکتا ہے یعنی عمرے کا تواب ہو حج کا تواب ہو ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تواب قدوم اس کا تواب قدوم یعنی مکہ میں بھی آیا ہے اور اس کی کوئی عبادت مکمل نہیں ہو رہی ہے ہے نا لیکن کیا کہ تواب قدوم اس کا ہے نا ابھی وضاعت آگے آئے گی کس کا کون سا تواب ہو گا یہ لیکن پہلے تین چکر میں کیا کرے گا وہ رمل کرے گا رمل کیا ہے کہتے رمل ایک چال ہے ایک سپیڈ ہے جس کو کہا جائے گا فوق المشی عام چال سے تیز ہوتی ہے ودون الادو اور سرپٹ دوڑنے سے تھوڑا کم ہوتی ہے عام چال چلنے ہیں اب اس سے تھوڑا تیز چلیں دوڑیں نا دوڑیں یا تو عد وہ کہلائے گا اس کے بیچ میں رہے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے رمل ہے نا ویمشی فیل اربا پہلے تین میں کیا کرے گا وہ رمل کرے گا رمل یاد رکھئے گا لفظے رمل ہمارے یہاں یاد رہنے چاہے رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی تیز چال تھوڑا تیز چال اور بعض رواتوں میں سراحت ہے کہ تیز چال کیسی تھوڑا اکڑ کے ساتھ تھوڑا اکڑ کے ساتھ سینہ تھوڑا بہاں نکال کر کے ہے نا یعنی اپنے آپ کو قوت والا دکھانے کے لیے تین چکتر اس طرح لگائے گا وَيَمْ شِفِ الْأَرْبَعَتِ کتنا چکر لگا رہا ہوتا تو آپ میں ساتھ چکر اور بکیہ چار میں آم چال چلے گا چار چکروں کے اندر کیا کرے گا وہ آم چال چلے گا نارمل چال کیا ہے وہ چلے گا شکر کو جو ایک ایک لگا رہا ہے شوت بولتے ہیں شوت کلب سے ہمارے آیا ہے اس کی جمعہ اشوات ہے فَيْدَ أَتَمَّ سَبْأَتَ اَشْوَاتٍ غَتَّ قَتِفَيْهِ بِرِدَائِهِ دیان دیکھئے گا جیسے ساتھ چکر مکمل کر لے گا اس کا کندہ کیا تھا تھا ہے نا کھلا ہوا تھا اپنے دونوں کندھوں کو اپنی چادر سے کیا کرے گا ڈھاپ لے گا ثُمَّ نَفَضَ إِلَى مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ فَقَرَعَا پھر مقامِ عِبْرَاهِيمَ کے پاس جائے گا اور یہ آیتِ کریمہ تلاوت کرے گا وَاتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ کہ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو کیا کرلو مُسَلَّ بَنَا لُو اور سب سے زیادہ جو اس پر عمل ہوتا ہے کم مُسَلَّ بھی بناتا ہے مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو جب توافق عمل کرتا ہے دو رکات توافق کی پڑھنی ہوتی ہے تب وَيُسَلِّ رَكَتَئِن خَلْفَ الْمَقَام مقامِ عِبْرَاهِيمَ کے پیچھے جا کر کے جانتِ بات ہے پیچھے جانا ہے اس کے آگے آگے پڑھیں گے تو مقامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا نہیں بنے گا نہیں اس کے پیچھے جائے گا تاکہ وہ اور خانِ کعبہ دونوں کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے رہیں مقامِ عِبْرَاهِيمَ کے پیچھے جا کر کے دو رکات پڑھے گا فِي الْاُولَ بِسُورَةِ الْكَافِرُونَ پہلی سورت میں کیا پہلی رکات میں کیا پڑھے گا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون وَفِرْثَانِيَةِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاسِ اور دوسری میں کیا پڑھے گا سورت الْ اخلاص پڑھے گا فَإِلَّمْ يَتَمَكَّن مِنَ السَّلَاةِ خَلْفَ الْمَقَامِ لِزِحَامٍ وَنَاوِهِ سوال یہ ہوتا ہے یا پوچ سکتا کوئی بھائی مقام ابراہیم کی پیچھے تو لوگ ہزاروں لوگ لگے ہوئے اور وہاں پر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے مجھے گنجائش نہیں مل لے پڑھنے کی تو دو رکات تواف کی ہم کہاں پڑھیں کہتے ہیں سَلَّ فِي أَيِّ مَكَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ مجدِ حرام میں جہاں چاہے کیا ہے خانِ کعبوں کے قبلہ بنائے اور کیا کرے وہ پڑھ لے وَحَادَ التَّوَاف هُوَ تَوَافُ الْقُدُومِ لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ یہ تواف تواف قدوم مانا جائے گا تواف قدوم تواف زیارت اس کو بولتے ہیں کیا تواف زیارت ابھی وہ آیا ہے پہلا کام کیا اس کا پہلا تعود کیا اس کا کیا بولتے ہیں تواف بیت اللہ الحرام یہ تواف تواف قدوم کہلائے گا آنے والا تواف کس کا مفرد کا اور قارن کا مفرد کسی کہا جاتا ہے جو حج افراد کر رہا ہو قارن جو حج قران کر رہا ہو اور دونوں کے بعد گزر چکی ہے وَتَوَافُ الْقُدُومِرَاتِ لِلْمُتَمَتِّ اور یہ عمرے کا تواف مانا جائے گا کس کا جو حج تمتو کر رہا ہے حج تمتو کرنے والا کیا کرے گا ابھی عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا ارام کھول لے گا لیکن حج افراد کرنے والا نہیں کھولے گا حج قران کرنے والا ارام نہیں کھولے گا اب تک حج مقامل نہیں ہو جائے گا لیکن تمتو کرنے والا کیا کرے گا کھول لے گا تمتو کرنے والا کس کی نیت کر کے آیا ہوا ہے عمرہ کی بھی قران کرنے والا بھی عمرہ کی نیت کیا ہے لیکن قران کرنے والا جو ہے کیا بولتے ہیں قربانی کا جانبار ساتھ میں لے کر کے آتا ہے اس لئے کب حلال ہوگا وہ دسویز علجہ کو کیا ہوگا وہ حلال لوگوں سے پہلے حلال نہیں ہوگا ایرام نہیں کھولے گا تو یہ تواف عمرے کا مانا جائے کس کا حج تمتو کرنے والے کا سُمَّ يَشْرَعُ اِشْرَعُ لَهُ اَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَم فِر اس کے لئے مشروع ہے مشروع یعنی شرعان جائز ہے کہ جا کر کے کیا پیئے وہ درکات پڑھ لیا ہے کیا پیئے جا کر کے وہ زمزم پیئے وَيَسُبُّ عَلَى رَاسِهِ اور اپنے سر پر زمزم ڈالے مُڈیلے سُمَّ يَرْجُعُ الَلْحَجْرِ الْأَسْوَد پھر لوڑ کر کے کہا ہے حجرِ الْأَسْوَد کے پاس ہے حجرِ الْأَسْوَد کے سامنے جو بھی ممکن ہو فَيَسْتَلِمُهُ اِمْتَيَسَّرُ اس کا استلام کرے اگر کیا ہے اس کو چھوے اگر کیا ہے ممکن ہے سُمَّ يَخْرُجْ إِلَى الصَّفَعَ پھر کہاں جائے وہ صفا کی طرف نکل جائے حجرِ الْأَسْوَد کے سیدھ پر صفا پڑتا ہے حجرِ الْأَسْوَد پر آئے وہاں سے کہاں نکل جائے وہ صفا کی طرف وَيَقْرَو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ جب صفا پر پہنچ جائے تو یہ آیتِ کریمہ تلاوت کرے اِنَّ الصَّفَعَ وَالْمَرْوَتَ صفا پر چاہ جائے گا یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھیں وہاں سے وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اور قبلہ رکھ ہو جائے اور اگر تعمیرات اتنی ہو گئیں بیت اللہ دکھائیں ناپڑے آسانی سے تو سمتیں وہاں سے معلوم ہیں بیت اللہ کس طرف ہے اس طرف رکھ کر لے وَيَرْفَ يَدَيْهِ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کیا کہے اللہ اکبر سلاساً تین مرتبہ کیا کہ ہاتھوں کو اٹھائے باقادا جیسے دعا کے لئے اٹھاتے ہیں اور کیا کہے اللہ اکبر تین مرتبہ کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ عَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَهْدَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاسَ مَرَّات تین مرتبہ یہ کہے گا آیت کریمہ پڑھے گا یہ دعا پڑھے گا تین مرتبہ اس کے بعد کیا کرے گا وَيَدُو بَيْنَحَ طَوِيلًا اور ان کے درمیان کیا کرے گا ہر دعا کے درمیان لمبی دعا کیا ہے وہ کرے گا دعا کرنے کا ٹائم ہے دعا کرنے کی جگہ اس کے بعد میں سمعین زیرو ماشین ابھی صفحہ پہ چڑھا ہے ابھی چکر پورا نہیں ہوا ہے پھر وہ چلتے ہوئے اترے گا چلتے ہوئے اترے گا دوڑتے ہوئے نہیں اتار پر آدمی کیا کرتا ہے بھاگنے لگتا ہے بھاگے گا نہیں آرام سے چلتے ہوئے کیا کرے گا وہ اترے گا الیل المروع کس کی طرح جاتے ہوئے مروع کی طرف وَيَسْعَ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْزَرَيْنِ سَعَيًا شَدیدًا اور دو ہرے نشان جو لگائے گئے ہیں ان کے درمیان کیا کرے گا وہ تیزی سے دوڑے گا ساین شدیدًا تیزی کے ساتھ کیا کرے گا وہ دوڑ لگائے گا وَدَالِكَ لِلْرِجَالِ دُونَ النِّسَا لیکن یہ دوڑ کس کے لئے ہے مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں سُمَّ يَمْشِ حَتَّى يَرْقَ الْمَرْوَةِ پھر چلتے جائے گا پھر چلتے جائے گا کہاں تک جائے گا مروع تک فَيَسْنَوْ عَلَيْهَا مِسْلَ مَا سَنَعَ عَلَى صَفَةِ جیسے صفا پر کیا تھا دعا پڑھا تھا کیا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا اللَّهُ اُقْرَ کرنے کے بعد تین مرتبہ ہے نا اور اس کی بیت میں دعائیں کیا تھا ایسے قبلہ رکھ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے وہاں بھی کیا کرے گا دعائیں کرے گا کہاں پر مروع میں سیم اسی حالت میں جس طرح صفا پر شروع سے ہونے سے پہلے اس نے کیا تھا فَيَسْنَهُ عَلَيْهَا مِسْلَمْ عَسَانَ عَلَى الصَّفَى وَهَادَا شَوْتٌ یہ ایک چکر ہوا دھیان رکھے گا وہ اس نے دھوکہ کیا کہتے ہیں کہ حجرِ اسوط سے حجرِ اسوط تک ایک چکر تو صفا سے صفا تک ایک چکر ہوگا ایسا نہیں ہے صفا سے مروع تک ایک چکر ہو جاتا ہے مروع سے صفا آئیں گے آپ کا دو چکر ہو جائے گا وہ چکر توافشلے کہتا ہے ایک آدمی گھومتے آرشی بیچ میں ہے نا ونہ حقیقت میں تواف نہیں ہے وہ سائی ہے صفا سے دوڑا مروع پر ختم ہوگئی صحیح مروع سے دوڑا صفا پر دوسری سیس کی کیا ہوگئی ختم ہوگئی اس طرح جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے وہاں سے شروع ہوگا جہاں پر اللہ نے ختم کیا وہاں پر کیا ہوگا اللہ نے کیا کہا ہے انس صفا والمروات بے شک صفا اور مروع صفا اور مروع اگر آپ صفا سے شروع کرتے ہیں صفا پر ختم کرتے ہیں تو صفا ہی پر ختم ہوگا ساتھوں چکر بھی آپ کا کر کے اب وہ ساتھ چکر نہیں اگر دنہ چکر ہو جائے گا وہ چودہ چکر ہو جائیں گے ہے نا اس لئے دیان رکھئے گا کہ وہاں پر صحیح ہے تواف نہیں ہے پورا گول چکر نہیں وہاں پر صحیح ہے اور ایک مرتبہ دوڑ کے گئے دوسری پہاڑی تک ایک چکر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے ماندھ کہتے ہیں وَحَادَ الشَوْت یہ کتنا ہو گیا ایک چکر سُمَّ مِنَ الْمَرْوَتِ الَصَّفَا شَوْتْ آخر پھر مروع سے صفا گیا یہ دوسرا چکر ہو گیا یہ کیا ہو گیا دوسرا چکر حَتَّى يُطِمَّ السَّعِ سَبْتَ اَشْوَات یہاں تک کہ سعیح کو حَتَّى يُطِمَّ السَّعِ سَبْتَ اَشْوَات یہاں تک کہ سعیح کو مکمل کرے گا کتنے چکر ساتھ چکر وَحَادَ سَعُّ الْحَجِّ لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ دیکھئے تواف تو حجِ افراد کرنے والے کا حجِ قرآن کرنے والے کا تواف کون سا تھا توافِ عبادت نہیں تھا توافِ قُدُوم تھا آنے والا تواف تھا سمجھ رہے ہیں لیکن یہ صحیح کیا ہوگی یہ یہ صحیح قرآن کرنے والا کر کر رہا ہے یا حجِ افراد کرنے والا کر یہ صحیح کر رہا ہے یعنی صحیح برے سفال وروا تو یہ صحیح حج کی مانی جائے گی کس کی مانی جائے گی حج کی اب دسویں تاریخ کو صرف وہ تواف کرے گا توافِ حفاظہ صحیح نہیں کرے گا کیونکہ صحیح اس نے پہلے کر لی پیشگی کر لی اس کو چھٹی مل جائے گی اس سے سمجھ رہے ہیں اس کے بعد میں کہتے ہیں لیکن دونوں اس کے بعد بھی حلال نہیں ہوں گے کیونکہ احرام میں ہیں احرام کب کھلے گا ان کا دس تاریخ کو ہے نا بل یب قیان فی بے احرامی ہما دونوں اپنے احرام میں کیا رہیں گے باقی رہیں گے وَهُوَ سَعُّ الْعُمْرَةِ لِلْمُتَمَتِّي لیکن یہ صحیح اگر کیا بولتے ہیں متمتے ہیں حج تمتو کر رہا ہے تو یہ صحیح کیا مانی جائے گی عمرے کی صحیح مانی جائے گی کس کے لیے حج تمتو کرنے والے کے لیے اس کے بعد میں کہتے ہیں وَيَتَحَلَّلُ الْمُتَمَتِّو مِنْ عُمْرَةِ اب اگر حج تمتو کرنے والا شخص تھا اس نے یہ صحیح مکمل کر لی تواف کیا صحیح مکمل کر لی تو یہ اپنے عمرے سے حلال ہو جائے گا اپنے عمرے کو کہ احرام کو کیا کرے گا یہ کھول دے گا بِتَقْصِیرِ شَعْرِحِ کیا کر کے اپنے بال کو چھوٹا کر کے سُمَّ يَلْبِسُ مَلَابِسَهُ پھر یہ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنے گا عام کپڑے کیا کرے گا وہ پہنے گا حَتَّى اِذَا کَانَ يَوْمُتْ تَرْوِيَةَ یہاں تک کہ جب کس کا دن آ جائے گا آٹھویں زِلْحِجَّ یَوْمُتْ تَرْوِيَةَ آ جائے گا یہاں تک کہ جب کیا آ جائے گا یَوْمُتْ تَرْوِيَةَ آ جائے آٹھویں زِلِحِجَّ وَهُوَ يَوْمُ السَّامِمِ ذِلْحِجَّ اَحْرَمَ الْمُتْمَتْتِ بِالْحَجِّ مِمْ مَقَانِهِ اب حج تمتو کرنے والا اتنا دن رکا ہوا تھا ہوتا رکا ہوا پندہ دن رکا ہوا مہینہ رکا ہوا ہے نا عمرہ کر کے کیا ہے وہ فارغ ہو گیا ہے حلال ہو گیا اب وہ اپنی جگہ سے کیا کرے گا احرام بانے گا ہوتل میں ٹھہرا ہے کسی کے گھر میں ٹھہرا ہے ہے نا تو کیا کرے گا وہ جہاں پہ ٹھہرا ہوا مکہ کے اندر ہی وہیں سے کیا کرے گا وہ احرام باندھنے کے لئے اس کو حرم کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے مقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وَقَدَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَحَلِّنِ بِمَكَّةَ وَقُرْبِهَا اور ایسے ہی حج کا احرام اگر باندھنا ہے مکہ والوں کو مکہ کے قریب رہنے والوں کو حرم کے اندر رہنے والوں کو تو وہ بھی اپنے گھر سے کیا کریں گے احرام باندھنے گے اللہ کے سن لے کیا کہا ہے مکہ والے مکہ سے احرام باندھنے گا مکہ سے تلویہ بکا رہیں گے ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے وَيَسْتَحِبُ لَهُ أَيَّا فَلَمَا فَعَلَهُ اِندَ الْمِقَاتِ مِنَ الْاِقْتِصَالِ لیکن گھری سے یا ہوتل ہی سے احرام باندھ رہا ہے تو اس کے لئے مستحاب ہے کہ جو مقات پر کام کیا تھا مستحاب کام وہ کام گھر پر بھی کرے کیا مستحاب کام تھا غسر کرنا زائد بالوں کو صاف کرنا سمجھے خوشبو لگانا یہ سارے کام کیا ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ گھر سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ کام کیا کر رہا ہے وہی احرام والا کام کر رہا ہے گرچہ وہ حرم کے اندر ہے داخل حرم میں لیکن احرام کا کام کر رہا ہے تو احرام سے پہلے کہ سارے مستحابات اس کے لئے کیا ہوں گے مستحاب ہوں گے ہے نا مینال اقتصال والتطیب والتنزف چاہے غسر کرنا ہو چاہے خوشبو لگانا ہو چاہے صفائی شترائی کرنی ہو وَيَتَوَجَّهُ جَمِعُ الْحُجَّاجِ إِلَى مِنَا مُلَبِّينِ پھر احرام باندھنے کے بعد آٹھویں تاریخ کے بعد چل لئے ہی آٹھویں زلجہ کی سارے حجاج مینہ کی طرف تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے یہ توجہ روک کرنا سارے حجاج روک کریں گے کہاں کا عرض تاریخ کو مینہ کا کیا کرتے ہوئے جائیں گے مُلَبِّين تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَيُسَلُّونَ فِي مِنَا اور یہ لوگ منا پہنچ کر کے منا میں نماز ادا کریں گے کس کی؟ الزہرہ والعصرہ والمغربہ والعشاءہ والفجر فجر ہے نہیں نوی تاریخی فجر بِقَصْرِ رُبَائِيَتِ چار رکعات والی نمازیں قصراً پڑھی جائیں گے جب قصر کیا جائے گا تو سننو نوافل نہیں ہوں گی سننو نوافل نہیں ہوں گی چار رکعات نمازیں قصر کرے گا من غیر جمعین لیکن نمازیں جمع نہیں کی جائیں گی کہاں پر آٹھوی تاریخ کو منا میں زہر کے ٹائم میں زہر کی دو رکعات اثر کی دو رکعات مغرب کی ٹائم میں تین رکعات ہے نا اور عشاء کی ٹائم میں دو رکعات اور وطر وطر چھوٹے گا نہیں فجر کی دو رکعات سنت اور دو رکعات فرض سمجھے سنت موقع دا فجر کی اللہ کے سلطان سفر میں بھی نہیں چھوڑی ہے ہے نا من غیر جمعین دیکھنے دھیم دیجئے گا من غیر جمعین بغیر جمع کی ہوئے یہاں پر نمازیں قصر تو ہیں یوم التریعہ کو لیکن جمع نہیں ہے سم فی سبیحت یوم التاسے یسیر الحاج جو علیہ عرفہ اب نمی تاریخ آگئے نمی تاریخ کی فجر ہم نے کہا پڑھی ہے مینا میں نمی تاریخ کے ہمیں عرفہ کی فجر کہا پڑھی ہے حجاج نے مینا میں پھر حجاج سفر کریں گے کہاں کا عرفہ کا عرفہ یا عرفات کا ہے نا فَإِن تَيَسَّرَ لَهُ أَيْنْزِلَ بِنَمِرَةِ إِلَى الزَّوَالِ فَحَسَنَ اگر حاجی کے لیے وادی نمیرہ میں جو وادی عرفات سے پہلے پڑتی ہے عرفات میدان سے پہلے پڑتا ہے ایک وادی ہے جو بہتی ہے برسات میں ہے نا اس وادی میں اگر محسر ہے کہ وہاں پر زوال سے پہلے پہلے تھوڑا دیر پڑھاؤ کریں کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر پڑھاؤ کیا تھا تو اس کے لیے بہتر ہے وَإِذَا عزَالَتِ الشَّمْس پھر جب زوالِ شمس ہو جائے خَتَبَ الْإِمَامُ اَوْ نَائِبُهُ خُطْبَتًا قَسِیرَتًا تو امامِ وَقْت یا اس کا جو نائب ہوگا وہ چھوٹا مختصر خطبہ دے گا ثُمَّ يُسَلِّ الزُّهْرَ وَالْأَصْرَ قَسْرًا فِي زُّهْرُ وَأَصْر قَسْر کر کے پڑھے گا وَجَمْعًا اور جمع بھی کر کے فِي وقتِ زُّهْر کب زُّهْر کے وقت ہی وقت زُّهْر کا لیکن مختصر خطبہ ہوگا زُّهْر کی نماز دو رکعت اصر کی نماز دو رکعت دونوں زُّهْر کے وقت ہی بھی ادا کر لیے جائیں گی ثُمَّ يَدْخُلُ عَرْفَ پھر کہا جائے گا وہ عرفہ میں جائے گا وَيَجِبُ عَلَى الْحَاجِ اَنْ يَتَيَقْقَنْ أَنَّهُ فِي دَاخِلِ دُخْ عَدُودِ عَرْفَ حاجی کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ یقین کر لے کہ اب زوال شمس کے بعد وہ کہاں پر ہے عرفہ کے جو حدود ہیں اس کا جو بانڈری ہے اس کے اندر کیا ہے وہ موجود ہے کیونکہ وقوف کہاں پر ہے عرفہ کے میدان ہی میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا حج و عرفہ حج کونسا ہے عرفہ ہے اگر کوئی آدمی حج کا وقوف حج عرفہ نہیں کرتا اس کا حج نہیں ہوگا اس کے بعد وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِبْلے کی طرف ہو جائے وَيَرْفَ يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے يَدْعُ وَيُلَبِّ دعا کرے تلبیہ بکارے وَيَحْمَدُ اللَّهِ اللہ کی تعریف کرے وَيَسْتَحِدْ فِي الْتَذَرُّعِ وَالذِّكْرِ گریاء و عجزی میں ذکر و عذکار میں اور اس عظیم دن کی دعا میں باکسرت محنت کرے یہ استحید معنی کہا ہوتا ہے زیادہ محنت کرنا استحاد کرنا نہیں کسرت سے محنت کرنا وَأَفْضَلْ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ الْيَوْنُ اور افضلِ ذکر جو عرفہ کے دن کا ہے وہ کیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ الْا كُلِّ شَئِنْ قَدِرِ یہ افضلِ ذکریں آپ تلاوت کریں آپ سبحان اللہ الحمدللہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَذْكَارِ پڑھیں ہے نا لیکن افضلِ ذکر کیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا شَرِيْكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ الْا كُلِّ شَئِنْ قَدِرِ یہ افضلِ ذکریں کس کا عرفہ کے دن کا آپ تلویہ بھی پکار سکتے ہیں ہے نا اور سارے ذکروز کار کر سکتے ہیں قلعاتِ قرآن کر سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں ساری چیزیں کرنا چاہیے آدمی کسی میں مصروف رہنا چاہیے کب تک غروبِ شمس تک ابھی کوئی رماز نہیں ہے آپ کے لئے اثر آپ نے پڑھ لیے زورگ ٹائمی میں غروبِ شمس تک ہے نا وَيَكُنُوا ذَالِ فِي ذَالِكَ لِيَوْمْ مُفْتِرًا اور اس دن حاجی کیا رہے گا روزے سے نہیں ہوگا عرفہ کے دن کا روزہ کیا ہے افضل اور بہتر ہے غیر حاجیوں کیلئے ہے نا لیکن اگر حاجی ہے تو اس کے لئے کیا ہے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے کیا کرے گا وہ اس دن کھائے پیے گا تاکہ جو ہے جس میں تمانا ہی رہے عبادت زیادہ زیادہ کر سکے لَأَنُّهُ أَقْوَى لَهُوَلَ الْعبَادَةِ اس لئے کہ افطار کرنا روزہ نہ رہنا اس کا یہ عبادت کے لئے زیادہ قوت کا باعث ہے وَلَا يَزَالُواقِفًا مُتَذَرِّعًا مُتَذَلِّلًا برابر وہ کھڑا رہے گا گریہ وزاری کرے گا آجزی اور انکساری کرے گا يَلَا أَنْتَغْرُوبَ الشَّمْس یہاں تک کہ کیا ہو جائے غروب شمس ہو جائے فَيْدَ غَرَبَتْ اَفَادَ مِنْ عَرَفَةَ بِسْسَكِينَةٍ جب سورج غروب ہو جائے عرفہ کے اندر مستاب کیا ہے سورج کے غروب ہونے تک اس کو رہنا ہے تو اتمنان سے عرفہ ایسا نہیں بھاگو مجھے مغرب پڑھنی ہے کہاں پر مزدلفہ میں بھائی آپ کو مزدلفہ میں مغرب اس وقت پڑھنی ہے جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے چاہے آپ فجر کے پہلے پہنچیں تب ہی آپ کو پڑھنی جا کر کے آپ کو بیچ میں راستے میں اور یہاں پر پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس لئے اس دن دو نمازیں ہوتی ہیں پہلی دونوں جمع تقدیم اور آخری دونوں جمع تاخیر مغرب اور شاکی امومن لوگ کب پہنچتے پڑھتے ہیں گیرہ بجے بارہ بجے رات مجھے پہنچتے ہیں کیا ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں جے تو کیا کرے گا وہ اتمنان سے رکھ لے گا کہاں سے عرفہ سے وَيَسِيرُ مُلَبِّيًا اور کیسے جائے گا تلبیہ پکڑتے ہوئے آپ عبادت میں ہیں آپ حج کرنے آئے ہیں تو تلبیہ بند نہیں ہوگا لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ پورا سما وحیدتا ماشاءاللہ پورا میدان کیا ہوتا ہے وہ لاکھوں حجاز سے گونچتے رہتا ہے صرف وہی آواز آتی ہے ہے نا وحیدانیت کی پکار اللہ کے سامنے اپنی آجزی انکسادی کی حالت میں حاضری کی پکار لگی رہتی ہے وَيَسِيرُ مُلَبِّيًا حَتَّى يَأْتِيَ مُزْدَلِفَتَا فَيُسَلِّ بِيهَا الْمَغْرِب وَالْإِشَاءَ جَمْعًا وَيُقَسِّرُ الْإِشَاء مُزْدَلِفَا آئے گا وہاں پر نماز پڑھے گا مغرب اور عشاق کی جمعًا اور عشاق کو کیا کرے گا قصر کرے گا وَرُخِّصَ لِلْضَعْفَتِي اَنْيَا خُرُجُ مِن مُزْدَلِفَتَ بِلَئِم دکتورات نہیں گئے آجے ہیں کہتے ہیں کمزول لوگوں کو رخصر دی گئی ہے چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ مُزْدَلِفَا سے رات ہی میں نکل جائیں مِنہ سے آئے مُزْدَلِفَا تھوڑا دیر وقف کیا مغرب شاق پر نکل گئی ہو کہاں کے لیے مِنہ کے لیے اب کھاں جانا پھر وابس ہی ہو رہی ہے نو تاریخ بیٹھ گئی دسویں تاریخ شروع ہو گئی ہے ہے نا آپ رات میں کہاں پر ہیں مُزْدَلِفَا میں دسویں تاریخ کی جو رات ہے پہلی رات ابتدائی رات کہاں پر آپ مُزْدَلِفَا میں ہیں آپ حجاج کو کم نکلنا وہاں سے فجر کے بعد فجر کے بعد جب روشن ہو جائے سورج نکلا نہ ہو بلکہ اس سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے فجر کے بعد جو روشنی ہوتی ہے وہ اچھی طرح روشن ہو جائے آپ حجاج کو کوچھ کرنا کہاں کے لیے مِنہ کے لیے لیکن اگر کمزور لوگ ہیں خواتین ہیں بیمار ہیں تو ان کو رخصت ہے کہ رات ہی میں مِنہ کے لیے کیا ہے وہ مُزْدَلِفَا سے جا سکتے گویا ان کے لیے وقوف کیا بولتے ہیں مُزْدَلِفَا میں طویل وقوف نہیں ہے وہ مقتصد ٹھہریں گے اور کہاں نکل جائیں گے وہ مِنہ کے لیے تاکہ صبح کی بھیڑ سے وہ بس سکیں ہے نا اس کے بعد میں لیکن جو طاقتور ہوگا کہاں رہے گا وہ مُزْدَلِفَا میں رہے گا حَتَّى يُسَلِّيَ الْفَجْرَ کیا کرے گا وہ وہاں پر فجر پڑھ لے گا ثم يستقبل القبلہ فی القبلہ رکھو جائے گا وَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيُحَلِّلُهُ اللہ کی حمد بیان کرے گا تکبیر کہے گا الحمد للہ اللہ هو اکبر ہے نا اور کہاں کہے گا وَيُحَلِّلُهُ اور اس کی تحلیل کرے گا لا الہ الا اللہ دہولہ شریک اللہ الملک اللہ العلم ہے نا حَتَّى يُسْفِرَ جِدًا یہاں تک کہ اچھی طرح روشنی ہو جائے گی اچھی طرح کیا ہو جائے گی روشنی ہو جائے سُمَّ يَدْفَعُ مِن مُزْدَلِفَ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْس سورج نکلنے سے پہلے پہلے مُزْدَلْفَ سے نکل جائے گا مُزْدَلْفَ سے کیا کرے گا وہ نکل جائے گا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ یہاں پر بھی عدد ملعوض رہنا چاہیے دول نہیں بھاگنا ہے سب سے پہلے قربانی مجھے کنیس سب سے پہلے جو ہے شیطان کو کنکری مجھے مارنی ہے بھاگ رہا ہے نہیں آپ عبادت میں ہیں آپ کا ایک ایک قدم آپ کے ایک چال عبادت تو آپ واپس جا رہے ہیں سکون ہونا چاہیے اتمنان کے ساتھ کہتے ہیں اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کیا ہے وہ نکلے گا مُلَبِّيَن تلبیہ پکارتے ہو جائے گا مُلْتْ وَيَلْتَقِتُ سَبْحَسَيَاتِ مِنَتْطْرِقِ ابھی مینہ میں پہلا کام کیا اس کا جمرِ اقبعہ کو بھر شیطان کو کیا کرنا اس کو کنکری مارنی سات سات کنکریان لے لے گا کہاں سے مُزْدَلْفَ سے یا راستے سے سات کنکریان لے کے جائے گا وہ نہیں جا کر کے وہاں ڈھونڈے ٹام اکٹروں یا ہمارے وہاں مناسب نہیں ہے نا انتظام آج کے کام کا کر کے جائے گا وہ سات کنکریوں کو لے کر کے اس کو دھولنا با لوگ زمزم کا پانی رہ کے اس سے دھولتے ہیں ہے نا پھر اس سے مارتے ہیں تمام چیزیں فضول ہیں کنکریان مٹیاں ہمارے لئے پاک اگر بظاہر ان پر کوئی گندگی نہیں ہے تو نہیں تو کنکریوں کو لے گا حتی ادھا جمرت آتا جمرت الاقبات یہاں تک کہ جمعنا میں جمر اقبا کے پاس بڑے شیطان اس کو کہا جاتا ہے اس کے پاس آئے گا رماہا بسبہ سبے حسیات سات کنکریوں سے ان کو مارے گا مانے کے طریقے کیا ہوگا یکبرو معا کل حسا کنکری لیا اللہ اکبر کہکر کے مارے گا ہر کنکری کے ساتھ کیا کہے گا وہ اللہ اکبر کیا وہ شیطان کو مار رہا ہے ایک علامت ہے ہے نا بعض لوگ جوتا نکالتے ہیں چپل نکالتے ہیں چھتریاں مار دیتے ہیں ہاتھ میں جو رہتا ہے اس کو برسا دیتے ہیں جے تو یہ چیز کیا ہے شیطان ہم کو ایک طریقے نبوی سے ہٹا کر کے اپنا طریقہ دے رہا ہے جو صحیح اس طریقے اس کو عذیت نہیں ہوگی عذیت کس طریقے سے ہوگی اسی طریقے سے جے جس طریقے سے ہم مار رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا کر رہے ہیں اب کنکری کو مسرون جو کنکری چھوٹی کنکری چنے کے برابر اس سے مار رہے ہیں وہی طریقہ مارنے کا ہے اس کے بعد ویقتو تلبیہ اب تلبیہ ختم ہو جائے گا تلبیہ کو بند کر دے گا کہتی تاریخ آگئی دسویں تاریخ یوم النہر ہے آج ہم لوگ کیا بکارتے ہیں تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ آج کے دن تکبیرات کیا ہیں حاجی کیلئے جب تک کنکری نہیں مار لے گا تلبیہ مشروع تھا اب تلبیہ کیا کرے گا وہ روک دے گا سمین ہر حدیہ پہلا کہاں اس نے کر لیا کیا کر کے جمر اقبا کو یا جمر کبرا کو کیا کیا اس نے رمی کی پہلا کہاں ایک ہی کو کرمی کرے گا پہلے دن دسویں کو بکیہ دنوں میں کیا کرے گا اور تینوں کرمی کرے گا سمجھ رہے ہیں پھر کیا کرے گا سمین ہر حد یہو پھر وہ اپنے قربانی کے جانور کو جو لے کر کے آیا ہوا ہے اس کا نہر کرے گا یا اس کو زبا کرے گا نہر کہاں تک اس کو اونٹ کے زبا کرنے کو ہے نا اور بڑا دیاں پر جو بھی جانور آپ کی پاس مجیستہ نہیں زبا کرنے والے زبا کریں گے نہر کرنا تو نہر کریں گے اس کے لئے مستحبے کیا کرے وہ اسے کھائے بھی سمجھ اہلی قرآسہو پھر کیا کرے گا وہ اپنا سر مڑا دے گا سمجھ یتوف تواف یہ زیادہ بات مڑائیں گے کون مرد عورتیں کیا کریں گی تھوڑا سا پور کے برابر کیا کریں گے وہ بال کا سرہ کارڈ لیں گے سمجھ یتوف تواف افاظہ پھر کیا کرے گا وہ تواف افاظہ کرے گا چاہے وہ قارن پہلے تواف کر چکا اور پھر بھی تواف افاظہ اس پر کرنا ہوگا وہ افراد کرنے والا حج سب حج کرنے والا آیا تھا پہلے اس نے تواف کر لیا ہے پھر بھی اس کے لئے کیا ہوگا یہ تواف افاظہ ہوگا ہے نا اگر صحیح دونوں کر چکے ہیں پہلے تو وہ حج کی صحیح مانی جائے گا ان کو صحیح کرنا ضروری نہیں ہوگا وَيَسْعَا سَعِيَ الْحَجْ اِنْكَانَ مُتَمَتْتِعَن اور حج کی صحیح کرے گا اگر وہ تمتو کر رہا تواب بھی کرے گا تمتو کرنے والا اور حج کی صحیح بھی کرے گا کیونکہ اس نے احرام کب باندھا تھا آٹھویں تاریخ کو یہ اَوْكَانَ مُفْرِدًا اَوْقَارِنًا وَلَمْ يَسْعَا مَا تَوَافِ الْقُدُومِ یا اگر حج افراد ہی کرنے والا تھا یا حج قرآن کرنے والا آیا تھا وہ توافی زیارہ کر کے چھوڑ دیا تھا ماملہ اس نے صحیح نہیں کی تھی کہا صحیح میرے پر واجب نے یہ لی تو حج کی صحیح اس کی باقی رہے گی اس کو آج کیا کرنا ہوگا صحیح کرنے پڑے گی اور یہ صحیح کس کی کہلائے گی صحیح الحج حج کی کیا ہوگی یہ صحیح ہوگی وَسُنَّتُ تَرْتِبُ حَادِحِ الْآَمَالِ ایک مرتبہ پھر دیا ہے آج کے دن دسویں تاریخ کو آمال اس طرح مسنون ہیں پہلا کیا ہے الرمی نسیر تاریخ کو مزلفہ سے آنے کے بعد کیا کرنا پہلا کم جمرِ اقبا کی یا جمرِ کبرا کی کیا کرنی ہے رمی کرنی ہے اس کے بعد میں کیا ہے فَدِّبُ حدی جو لایا ہے اس کو کیا کرنا ہے زبا کرنا ہے فَالْحَلَقَ وِالْتَخْصِيرُ سر کا بال مورنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے فَإِنْ قَدَّمَ وَاحِدًا مِّنْهَا قَدَّمَ وَاحِدًا مِّنْهَا لَا آخر فَلَا حَرَجِ ترتیب تو اسی ہے مسنون طریقہ یہی ہے جو بتلائے گیا ہے تین کام کیا کرنا ہے آپ کو جمرہ جمرِ اقبا کی رمی کرنی ہے پھر نہر کرنا ہے یا زبا کرنا ہے حدیقہ پھر کیا کرنا ہے قصر یا حلق یہ تین کام اسی طرح آپ کو کرنے ہیں لیکن اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا تو فَلَا حَرَج اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ترتیب کو برقرار رکھنا مستحب اور افضل ہے مستحب اور افضل ہے ہے نا فَإِن قَدَّمَ وَاحِدًا مِّنْهَا عَلَى آخَر ان تینوں عامال میں سے کسی بھی عمل کو مقدم یا مؤخر کر دیا ہے دوسرے پر فَلَا حَرَج کوئی حرج نہیں ہے وَإِذَا فَعَلَى اِثْنَيْنِ مِنْ سَلَاسَتِ عَمَال اور دو میں سے تین میں سے کوئی دو کام کر لیا رمہ جمرتالعقبہ والحلق اور تکثیر جمرِ اقبا کی رمی کر لی یا حلقہ تکثیر کر لی یا اب تواف بہت صحیح یا صحیح کے ساتھ تواف کر لیا انکان علیہ صحیح تحلل التحلل الاول تو اس کو تحلل اول حاصل ہو گیا تحلل اول کیا چھوٹا حلال ہونا چھوٹا حلال ہونا کیا ہوتا ہے اب اس کے لئے خوشبو لگانا سلے ہوئے کپڑے پہننا ناخون تلاشنا زائد بالوں کو تلاشنا اس کے علاوہ جو ہے کیا بلتے ہیں سر کو ڈھاپنا ساری چیزیں کیا ہوگئے اس کے لئے جائز ہو جائیں گی سوائے کس کے بیوی کے سوائے بیوی کے اس کے لئے ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی جائز ہو جائیں گی جو حالتِ احرام کی وجہ سے اس کے لئے کیا تھی ممنوع تھی ہے نا تحلل تحلل الاول تحلل تحلل الاول وحللہ کل شئی حرما علیہم الاحرام ہر چیز جو اس کے اوپر حرام تھی وہ کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی اللہ النساء سوائے عورتوں کی سوائے عورتوں کی فَإِذَا فَعْلَ ثَلَاسَا اور اگر تینوں کام کر لیا تَحَلَّ لَتَّحَلُّلُ الْأَكْبَرِ فَيَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْنِ حَتَّى النِّسَى تو اس کے لئے ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی یہاں تک کہ بیویاں بھی اس کے لئے حلال ہو جائیں گی وَيَبِيتُ بِمِنَا اب کیا کرنا ہے اس کو دسویں تاریخ کام مکمل ہو گیا اب مینہ میں رکنا ہے اس کو رات گزارنی مینہ میں کیا کرنی ہے اس کو رات گزارنی ہے لَيْلَةَ الْحَادِ عَشَرُ گیاروی تاریخ کی جو رات دسویں بھی اتنے کے بعد کونسے رات آتی ہے گیاروی کی رات رہتی ہو کیونکہ چاند کی تاریخ رات ہی سے شروع ہو جاتی ہے پہلے رات آتی ہے پھر کیا آتا ہے دن آتا ہے گیاروی کی رات و الثانی عشرہ اور باروی کی رات وجوباں رکنا ہے اس کو یعنی اس کو پر واجب ہے گیاروی کی رات باروی کی رات کیا کرے وہ منا میں رکے و ایر مل جمرات السلاس یوم الحادی عشر اور گیاروی تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کرے گا دسویں کو نہیں مارا تھا سب بڑے کو مارا تھا گیاروی کیا کرنا ہے تینوں کی رمی کرنی ہے لیکن آج بڑے کو پہلے نہیں مارے گا پہلے چھوٹے کو جو مینہ کی زیادہ قریب ہیں چھوٹے کو پھر بیچ والے کو پھر کس کو بڑے کو اس کے بعد میں و قضی علی کا فیڈیو میں ثانی عشر اور ایسے ہی باروی تاریخ کو بھی کرے گا کیا کرے گا تینوں جمرات کو مارے گا چھوٹے کو بیچ والے کو پھر کس کو بڑے کو و یب دو وقت الرمی لیکن گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ابھی دسویں تاریخ کو وقت کب شروع ہوا تھا فجر کے بعد ہی چل ہو گیا تھا بلکہ ہوں سکتا ہے کم زور لوگ آئے ہوں تو فجر کے پہلے ہی کر لی ہوں ہے نا لیکن گیارہ بارہ تاریخ کو کب شروع ہو گا اس کا وقت زوال کے بعد جب زور کا وہ شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر کے الہ تلو الفجر کب تک اگلی فجر تک فجر کے وقت تک جو ہے اس کا وقت برقرار رہے گا و ایدہ رمل جمرت السغرہ اور جب چھوٹے جمرے کی رمی کے لئے طریقہ کیا ہے سننا لہو اس کے لئے مسنون ہے ایتقدم قلیلاً ان یمینی چھوٹے جمرے کی رمی کیا تو تھوڑا سا دائیں ہو کر کے آگے بڑھ جائے و یا خود ذات سننا ایتقدم آگے بڑھ جائے و یا خود ذات شمال دائیں نہیں ہونا ہے بلکہ بائیں ہونا ہے بائیں ہو کر کے آگے بڑھ جائے و استقبل القبلہ اور قبلہ کا کیا کرے وہ استقبال کرے قبلہ روک ہو جائے ہے نا تو تاجمہ کر سکتے ہیں قبلہ روک ہو جائے یا قبلہ روح ہو جائے و یقم طویلاً اس دیر کھڑا رہے ید رافیان یدئی اور کیا کرے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے ہمارے جو مسئلہ پوچھنے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حج میں دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ کہاں کہاں اٹھانا ہے کئی جگہوں پر آ رہا ہے ہے نا کہ دعا کے آداب میں سے اور یہ مسنون جگہ ہیں ہے نا لیکن یہاں کھڑا ہوا دعا کیا تھوڑا ہٹ کر کے بھائیں ہو کر کے پھر بیچ والے کو مارے گا دائیں ہٹ کر کے قبلہ روک ہو کر کے دعا کرے گا پھر تیسرے کو مارے گا بڑے شیطان کو مارے گا تو کیا کرے گا وہ وہاں رکے گا نہیں سیدھے نکل کر کے اپنی منزل پر آ جائے گا دو دن رکا دو دن رکنا اس کے لئے واجب تھا گیارویں کی رات بارویں کی رات بارویں کی رات بارویں کی رات گزرنے کے بعد کیوں سے دن آیا آتا ہے بارویں کا دن بارویں کی دن کو بھی کیا کرنا تینوں کو کنکری ماننی ہے کنکری مان لیا ہے اب اس کو تیروی کی رات نہیں رکنی ہے تیروی کو نہیں رکنا ہے کہتے ہیں فائدہ آرادہ یتاقج جالا اگر وہ تیروی بارویں تاریخ ہی کو جلدی کرنا چاہتا نکل جانا چاہتا ہے ومن تاج جالا فی یومین فلا اسم آلائی ہے نا دو دن رکھ کر کے جو جلدی کرنا چاہتا ہے اس کو پر کوئی گناہ نہیں جا سکتا ہے اس کے لئے واجب ہوگا کہ منا کو بارویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کیا کرے چھوڑ دیں منا سے نکل جائے فَإِنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي مِنَا مُقْتَارًا اگر اس کی اپنی پسند سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا کوئی مجبوری نہیں تھی ایسا نہیں سواری بیٹھا تھا لیکن جام تھا نہیں نکل پایا ہے نا اگر وہ نکل نہیں پایا تو نکل جائے گا وہ جام میں فسائے تو خیمہ چھوڑ دیا ہے سامان باندھ لیا ہے تو نکل جائے گا وہ لیکن وہ مرجی سے رکا تھا مغرب تک کہتا نہیں اب عشاء بات جاؤں گا میں تو اب جانے کی اجازت نہیں ہے وَجَبَ عَلَيْهِ مَبِیتُ لَيْلَةِ السَّالِسْ عَشَرَ تیروی تاریخ کو بھی اس کو رکنا کیا ہوگا واجب ہوگا سُمَّ اِذَا عَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ مِمَّكَّةَ اب حج مکمل ہوگئے آمرا حج کے کام مکمل ہوگئے اب حاج کیا کوشش کرتا ہے دھر جانے کی واپس جانے کی کہتے ہیں مولیف اِذَا عَرَادَ اَيَخْرُجَ بِمَكَّةَ جب مکہ سے جانا چاہے مکہ سے نکلنا چاہے وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يَتُو فَتَوَافَ الْوِدَا حاجی پر واجب ہے کہ مکہ سے نکلنے کے وقت اسے مکہ میں آنے کے وقت پہلا کام کیا تھا تواف تواف قدوم ایسے مکہ سے نکلنے کے وقت آخری کام کیا ہوگا تواف جس کم کیا کہتے ہیں تواف ویدہ تواف ویدہ ہے نا کہتے ہیں آخری کام اس کے اوپر واجب ہوگا کیا کرے وہ مکہ کا خانے کامہ کا تواف کرے وَيَجَلْ آخِرَ أَهْدِهِ بِالْوَيْتِ تَوَافِ اور بیت اللہ سے اپنا آخری تعلق کس سے رکھے تواف سے تواف کرے گا دو رکات نماز پڑھے گا اور نکل جائے گا وَيَسْخُتُهَدَ کرنا ہوگا اس طریقے سے ہمارا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا چاہے وہ حج کیا بلتے افراد ہو چاہے حج قرآن ہو چاہے حج تمت ہو اور چاہے عمرہ کی عمرہ کی کوئی شکل ہو یہ ہمارا جو ہے یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا یہ خلاصہ کلام تھا حج تجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا جو طویل ترین صحیح مسلم میں ہیں اور یہ خلاصہ تھا ان صحیح حدیثوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی صفت میں وارد ہیں اور ان ہدایات کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران اپنے صحابے کرام کو عطا کی ہیں یہ اسی پر ہم آج اتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم